اوم نمو آدیش گلو جی کو جائے مہا کلی جائے گروہ کورکنات میں ہوں پنڈیت نریشنات اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایشٹو لوجر پنڈیت نریشنات آج اس ویڈیو کے ماتیم سے ہم آپ کو ڈانکنی پرتکشی کرنشاور منطر پردان کرنے چاہے ہیں اس سے پہلے ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ یدی ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ایشٹو لوجر پنڈیت نریشنات چینل کو سبکرائز نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبکرائز کر لیجئے تتہا سبکرائز کے ساتھ والے بیل کے آئیکون کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے پر تیک نئے ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ پرابط کر سکے جدی آپ ہمارے اس ویڈیو کو ہمارے فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی پیچ کو فولو کرنا لائک کرنا اور ویڈیو کو اپنے مطروں میں آجک سے آجک شیئر کرنا نہ بھولیں ڈانکنی یہ ایک اگر الوکک شکتی ہے ڈانکنی، شانکنی، جل ڈانکنی، تھل ڈانکنی اور شمشان ڈانکنی کے بارے میں ہم پریا کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سنتے رہتے ہیں پر ہمیں ان کی شکتیوں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں آخر یہ کیا ہے؟ ان کی شکتی کیا ہے؟ مطروں آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کے گھر سے انعیاسی وستویں گیپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں بستر، دھن، گہنے، آدھی، سویم ہی علوپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں گھر میں آنا یاسی ہی آگ لگنی، پتھر گرنے، ہڈیاں گرنیاں، ماس کے ٹکڑے ملنے یہ سب ڈانگنی، شانکنی اور ہانکنی شکتیوں کا ہی پرباہ ہو ہوتا ہے تانتر جگت میں ڈانگنی کا نام آتی پر چلیت ہے منوشیہ پریہاڈ ڈانگنی نام سے ہی پریجیت ہے ڈانگنی کہتے ہی دماغ میں ایک اگر بھیانک شروع پالی دیوی کی اکیرتی اتپن ہوتی ہے باستو میں یہ ارجہ ایک اتی اگر شروع ہے ڈانگنی کی کئی پرباہشائیں ہیں ایک ایسی شکتی ہے جو ڈانگ لے جائے پرچین کا حال سے ورطمان تک پورو کے دیشوں میں ڈانگ لے جانے کا اردھ ہے ڈانگنی چیتنا کھا کسی بھاو کی آنڈی میں پڑھ کر چکرانے لگنا اور سوچنے سمجھنے کی شمتہ کا اچانک سے لپت ہو جانا یہ شکتی مولا دھار میں شیو لنگ کا مول آدھار ہے یوگی اسے مہا میا اور ڈھگنی کے نام سے جانتے ہیں مولا دھار میں یوگی اس کا دھیان کرتے ہیں دنطر میں کالی کو بھی ڈانگنی کہا جاتا ہے چھن مستقہ کی سازنہ بھی اسی سازنہ کے آنترگت آتی ہے ید بھی ڈانگنی کالی کی شکتی کے آنترگت آنے والی سب سے بھیانک اگر شکتی ہے یہ کالی کی اگر تاکہ پرتی ندو کرتی ہے ان کا ستان مولا دھار کے ٹھیک بیچوں پیچ میں مانا جاتا ہے یہ کترت کی سب سے اگر شکتی مانی جاتی ہے یہ سمت ویدھنش اور ویناش کی مول ہیں انہیں کے کارن کالی کو اتی اگر تیوی مانا جاتا ہے جبکہ کالی سمپورن شکتی کی اتپتی کی مول دیوی ہے تانتر میں ڈانگنی کی سازنہ سو تانتر روک سے ہوتی ہے اور یدی ڈانگنی صد ہو جائے تو کالی کی صدی سرلطہ سے پرابت ہو جاتی ہے کالی کی صدی ارثات مولا دھار کی صدی کالی یا ڈانگنی کی صدی سے انیا چکر سویم ہی جاگریت ہو جاتے ہیں ان کی صدی ہونے کے بعد سمست پرکار کی صدیاں شگر ہی پرابت ہو جاتی ہیں انیا دیوی دیوتا آسانی سے صد کی جا سکتے ہیں پھر اس کے لیے کٹھن سادنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھوڑے سے پریاس سے ہی صدی ملنے لگ جاتی ہے اس پرکار سروادک کٹھن ڈانگنی نامک کالی کی شکتی ہی صدی ہے ڈانگنی نامک دیوی کی سادنہ کسی کو کابو میں کرنے کی شمطہ کسی کو وشی بھوٹ کرنے کی شمطہ ہا جاتی ہے یہ شکتی اپنے صادق کی رکشہ بھی کرتی ہے اور اس کا مہرک درشت بھی کرتی ہے یہ ڈانگنی صادق کے سامنے سامنے لگ بھا کالی کے سروپ میں ہی پرگٹ ہوتی ہے اسی لیے یہ کالی کی شکتی مانا جاتا ہے اس کا سروپ آتی بھینکر ہوتا ہے اس سروپ میں سومیتہ کا آبھاب ہوتا ہے صدی کے سمیہ یہ صادق کی پہلے بہت برکار سے پریشہ لیتی ہے صادق کو ہر طریقے سے یہ اجماتی ہے اسے ٹراتی ہے پھر ترہاں ترہاں کے منہور گوپ دھارن کر کر بھوک بلاس کے لیے پریشت کرتی ہے یادی صادق اپنی صادق میں اڈک رہتا ہے تو یہ اگر اور قرور شکتی صادق کے لیے سہائق سے دھو جاتی ہے اس صادق کو بینا گروہ کے اور بینا رکشہ قوچ دھارن کیے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اس صادق کو کیول وہی وقتی کر سکتا ہے جس کے پاس سویوگیا پرو ہو اور جو نر بھے ہو کمجور ہردے والے اس صادق سے اپنے پران تک کھو سکتے ہیں اور مانسک سندولن بھی کھو سکتا ہے اور کسی لا علاج مماری کا شکار بھی ہو سکتے ہیں یہ صادق آپ سب کے کیان وردی ہے تو ہم پردان کرنے جا رہے ہیں ہمارا حدیشہ ہے کہ سناتن دھرم کی دھوجہ ہر گھر پر لہر آئے اور سناتن دھرم کی یہ گفت ہو رہی صادق جن جن تک سوڑ لب ہوں اسی پریاز کے اندرکت ہم آپ کو ایسی صادق پردان کرتے ہیں صادق میں ہونے والے لعب اور حانی کے جمعوارہ آپ سوئیم ہوں گے صادق ادکتر اگھوری اور کپالی ہی کرتے ہیں یہ بہت شکتی شالی صادق ہے اور اس کے صد ہو جانے پر صادق کا صادق کا مارک آسان ہو جاتا ہے یجبی صادق میں تھوڑی سی چک ہو جانے پر بھاری حانی ہونے کی اشنکہ بھی ہوتی ہے یہ کبھی کبھی خود کسی پر قرپہ کر سکتی ہے اور کبھی کبھی کسی پر سویم ہی اصکت ہو جاتی ہے اس کے اصکت ہونے پر سب کام رک جاتے ہیں پر یہ اصکت ہوتی ہے اس کا وناش ہونے لگ جاتا ہے اس کا سوپ ایک سندر گورورن تیکھے نئے نقشوالی یوکتی کے جیسا ہوتا ہے جو کالے کپڑے میں دکھائی دیتی ہے اس کی شکتی کو کیول بشی بھوت کیا جا سکتا ہے اسے ناشٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ کالی کی ہی شکتی ہے یہ ندیس روور کے کنارے گھاٹوں شمشانوں تنتر بیٹھوں ایسا ایکانس دھلوں میں آدھی میں سوتنتر گوپ سے ویجرن کرتی ہے اس نو باش کے شب افسر پر ہم آپ کو ڈانکنی شادنہ پردھان کر رہے ہیں ڈانکنی اگر روپے آپ کے سامنے پرکٹ ہوتی ہے کسی ایکانس دھان پر کسی چورستے میں شمشان میں ندی کے کنارے کسی بہرانے میں آپ اس سادنہ کو کر سکتے ہیں راتری دس وجہ کے بعد آپ اس سادنہ کو رب کریں اپنے ساتھ کچھ ماس مدرہ لے کر جائیں مٹی کا دیپک لے کر جائیں سرسوں کا تیل دیپک کے لیے باتی اور سرسوں پیڑی اپنے ساتھ لے کر جائیں کالے آسن پر آپ کو بالکل نربستر ہو کر بیٹھنا ہے آپ کو گیارہ مالا جاب کرنا ہے گیارہ مالا جاب کرنے سے پہلے آپ کو نہ تو بولنا ہے نہ ہی اپنے سان سے ہلنا ہے نہ ہی رکشہ گھیرے سے بہر آنا ہے اس بات کا آپ کو مشیہ اتھیان لگنا ہے سرسوں کے تیل کا دیپک لگائیں اب ہاتھ میں سرسوں لے کر دشا بندن منتر پڑھ کر چاروں دشاؤں میں فینک لیں دوبارہ منتر جاب ارم کریں من میں سنکلب رکھیں کہ ڈانگنی شگر آ کر درشن دے گی تو کچھ ہی دیر میں ڈانگنی دوڑتی چلاتی کلحال کرتی ہوئی کچھلتی کورتی آپ کے سامنے آئے گی ان کو شراب اور ماہ کا بھوک پردان کریں جو بھی آپ کے من میں ہے بہر منوچت کاریا آپ بول دیں آپ کا کاریا ترنت پورن ہوگا آپ اس شکتی سے کوئی بھی کاریا کروا سکتے ہیں آپ انہیں اپنے بچنوں میں باندھ لیں یہ منتر اس پرکار سے ہے اوم نمو آدیش گرو کو شار کی خبزنی سموندر پار تھائی آو بیٹھی ہو تو آو تھاڑی ہو تو تھاڑی آو جلتی آ اچھلتی آ نہ آئے ڈانکنی تو جنندر بابا کی آن شاور ساچا پینڈ کھانچا پھورے مہنطر اشورو واچا چھو تو یہ تھی آج کی مہاکالی کی سب سے اوہر شکتی ڈانکنی شکتی کا پرتکشی کرن کرنے کی ساتھ جیدی آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو آدھیک سے آدھیک چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو آج اتنا ہی جائے مہاکالی جائے گرو کو رکھنات